السلام علیکم عذاب عباس مسعود ایک بار پھر آپ کے ساتھ دوبائی سے جویف اردو کی کیمپین گھر بیٹھئے کتابے پڑھئے کے سلسلے میں آج کا میرا موضوع شاعر انقلاب جوش ملی آبادی ہیں جوش ملی آبادی صاحب جن کا اصل نام شبیر حسن خان تھا اٹھارہ سو اٹھانوے میں ملی آباد اتر پردیشن پیدا ہوئے انیس سو اٹھاون میں انہوں نے پاکستان حجرت کی انیس سو چوبن میں ان کو ہندوستان کا پاکستان دیا گیا جو آلدان نہرو کے وہ کافی قریب سمجھ جاتے تھے نہرو صاحب ان کے مددہ پر استار تھے انہوں نے ہندوستان چھوڑنے کی وجہ یہ بتائی کہ ان کے خیال میں تقسیم کے بعد ہندوستان میں اردو کو پذیرائی نہیں ملنے والی تھی جو پہلے ملتی تھی پیوٹ صاحب نے برطانیہ کے خلاف طریقہ آزادی میں بڑھ چڑھ کر رسالیا وہ انجمن ترقی پسند مصنف پروگریسور رائٹرز اسوئیشیشن کے اہم ستون تھے ان کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے راج کے خلاف مشہور نظم ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزن سے خطاب بڑی مشہور ہوئی بڑی کانٹرویشل ہوئی بین بھی کر دی گئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کو طبیعت میں بڑی گھنگرج تھی ان کے لہجے موڑی گھنگرج تھی انقلابی فطرت تھی ان کا یہ شعر اس کی اکاسی کرتا ہے کہ کام ہے میرا تغیر نام میرا شباب کام میرا تغیر تغیر یعنی چینج نام میرا شباب یعنی یوت میرا نعرہ انقلاب وہ انقلاب وہ انقلاب اگر یہ کہا جائے کہ جوڑ صاحب کا مذہب انسان دوستی تھا غلط نہیں ہوگا یہ ان کا خیال اور ان کی فطرت ان کی پوری شائری میں پائی جاتی ہے چاہے وہ نظم ہو غزل ہو مرسیہ ہو یا ربائیات ہو ان کی جو اب میں نظم کے تین اشار پڑھوں گا اس میں تو یہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے اور آج کل جو دنیا میں حالات ہیں اس لحاظ سے بڑی ڈیلیونٹ ہے امریکہ میں جو نسل پرستی کے واقعات ہوئے ہیں اور بلکہ دنیا بھر میں جو اقلیتوں کے ساتھ نانصافی ہو رہی ہے اور نسل پرستی کا راج ہے تو یہ بڑی ڈیلیونٹ ہے میرے فالد جب بھی انسانیت سے یومینٹی ڈسکس ہوتی تو اس کو ضرور پڑھتے تھے تو میں پڑھتا ہوں اس کے بعد تھوڑا سی اس کی تشریح کر دوں گا اے دوست دل میں گردے کا دورت نہ چاہیے اچھے تو کیا بھروں سے بھی نفرت نہ چاہیے کہتا ہے کون پھول سے رقبت نہ چاہیے کانٹے سے بھی تجھے مگر وحشت نہ چاہیے کانٹے کی رگ میں بھی ہے لہو سبززار کا پالا ہوا ہے یہ بھی نسیمِ بہار کا تو یہ دشریح کر دوں حالکہ کافی سادہ ہے اے دوست دل میں گردے کا دورت نہ چاہیے گرد، ڈرٹ، میل کا دورت، حقارت، ڈسڈین، سکون تو شایر کہہ رہا ہے کہ دل میں یہ جو میل ہے کبھی کبھی ہوتی ہے دوسروں کو الگ سمجھنے کی یہ نہیں ہونی چاہیے اور پھر کہتا ہے کہ اچھے تو کیا برے سے بھی نفرت نہیں ہونا چاہیے سب کو برابر تسلیم کرنا چاہیے اور پھر یہ کہ پھول سے جو رقبت ہے وہ سمجھنے والی چیز ہے خوبصورت چیزوں سے رقبت انصیت ہونا وہ غلط چیز نہیں ہے لیکن خوبصورت چیزوں سے مختلف یعنی نورم سے مختلف کوئی چیز ہو اس کو بھی اس سے بحشت نہیں ہونی چاہیے اور پھر یہ کہ کانٹے کی رگ میں بھی ہے لہو سبز ازار کا پالا ہوا ہے یہ بھی نصیم بہار کا ہم سب ایک جگہ سے آئے ہیں ایک ہی بیچ سے ایک ہی چڑ سے ایک ہی پیڑ سے چاہے ہم اس کو بیوی ہوا کے ہیں یا ایس ریفرکہ کے نوسی ایس ریفرکہ کے لئے ہیں ایس ریفرکہ کے لئے ہیں اور پھر مختلف شکل میں مذہب میں فرقوں میں انداز میں بڑھ گئے تو شاعریہ کہتا ہے کہ یہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو خون یا پانی ایک وین میں رگ میں سٹم میں گلاب کو پہنچایا جاتا ہے جس سے وہ ہی کانٹے کو بھی ملتا ہے اور وہ صبح کی نصیم بہار یعنی صبح کی ہوا تھنڈی ہوا جس سے گلاب مستفید ہوتا ہے اس سے کانٹے بھی مستفید ہوتا ہے یہ دلچسپ بات ہے کہ جو گلاب کا پہلے سٹم ہوتا تھا اس میں کانٹے نہیں ہوتے تھے یہ ایوال ہوئے ہیں کیونکہ گلاب خوبصورت پھول ہے اس کو کھینچا جاتا تھا توڑ دیا جاتا تھا تو یہ نیچر کی ایک ڈیفنسیو میکنزم کی اس کے سٹم میں سے کانٹے ڈیفنس اس کے لئے پیدا ہوئے تو کانٹے کا بھی ایک مقصد ہے ایک پرپلز ہے جوڑ صاحب نے بے تہاشا اشار کہے کئی نظمیں روایات غزلیں اور مرشیے ان کی سوان امری بڑی مشہور ہوئی یادوں کی بارات جس میں انہوں نے اپنے اٹھارہ عشق کا ذگر کیا ہے ان کی غزل کا مجموعہ شولہ شدنم نے بہت شہرت حاصل کی اور ان کا مرشیہ خسین اور انقلاب بھی بہت مشہور ہوا جوڑ شاہب نے جو اردو لغت میں اضافہ کیا وہ کہا جاتا ہے کہ میرانیس اور میرانیس کے بعد سب سے زیادہ تھا ڈکشن پہ ان کا بڑا زور تھا کوئی تغفظ یا غلط لہجے میں یا غلط گرمہ میں بات کرے تو فوراں ٹھوکتے تھے یعنی خیال کرتے تھے کہ کون کہہ رہا ہے ان کی شاعری کی کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوتی ہے اگر ان کی اردو ان کی شاعری عام فہم ہوتی اتنی عام فہم نہیں تھی یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کو ان کے نئے دیس میں پاٹیشان میں جو پہ ذراعی ملنی چاہیے تھی جو عزت ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی ان کے انتقال کے ایک تس سال بعد ان کو اوارڈ دیا گیا حلال امتیاز کا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انقلابی تھے ترقی پسند تھے لیفٹ روز سینٹر تھے کیونکہ بے بار تھے انڈیڈر تھے تو حکمرانوں کے آڑے آ جاتے تھے لیکن یہ بھی غلط نہیں ہوگا کہنا کہ بیسری سادی کے بہر سغیر کے اہم ترین پانچھے اہم ترین شورہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے ان کی کانٹروبیشن اردو کے لیے بہت زیادہ ہے بہت اہم ہے اور امید ہے کہ ینگر جینریشن ان کو زیادہ پڑھے اور ان سے زیادہ مستفید ہوئے بہت بار شکریہ